السلام علیکم میں ہوں آسر مغل اور ایک بڑی زبردست انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں جو کہ خاص کر پاکستان میں رہتے ہیں اور ہنزہ اسکردو گلگت جاتے رہتے ہیں آنا جانا ان کا میرا مطلب ہے کہ لگا رہتا ہے تو اب ان کے لیے کیا خبر ہے کیا نیوز ہے راستے کے حوالے سے کہ وہ اب اگر جانا چاہتے ہیں ہنزہ اسکردو یا گلگت تو کس راستے سے جائیں گے عموماً جو لوگ راستہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے ناران کاغان کا ناران کاغان اور پہلے کاغان پھر ناران اور پھر بابو سر ٹاپ بابو سر ٹاپ کی ذریعے وہ آگے گلگت ہنزہ اور اسکردو کی طرف نکلتے ہیں لیکن آج سے بابو سر ٹاپ چوبیس جون تک بند کر دیا گیا ہے تو اس بارے میں بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے تو چلیں یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب اسلام علیکم یہ ہے جی بشام شہر پابو سر ٹاپ جون دو در چوبیس تک بند کر دیا گیا ہے اب سب کافلے سب لوگ جو ہنزہ کی طرف سکردو کی طرف ترابل کر رہے تھے وہ بشام سے ہوتے بھی جائیں گے سب سے پہلے بات کی جائے گی روڈ کی تو روڈ منسیرہ سے تھاکور تک بلکل کلیر ساف ستری موٹر میں بنی ہوئی ہے بڑی پیاری روڈ ہے سائیڈ پہ ادراس تو بڑے پیارے بیو ہیں تھاکور سے تقریباً آپ کو یہاں تک بشام تک ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ سکتا ہے تو بشام میں کب سے لوگ یہ پوچھ لیتے کہ ہوتل سوارا ہیں یا نہیں ہیں جو ہی آپ بشام انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے ہوتل آئے گا بشام ان ہوتل مریٹ ہوتل کنٹینٹل ہوتل اور بشام شہر میں بھی ہوتل ہیں جو کم بجٹ اور کم ریٹ میں ہیں تو میں آپ کو یہ ہوتل بتا رہا ہوں جو ساف سترہ ایک ہوتل ہے اور بجٹ بھی نارمل اور ساف سترہ آج کا کھانا بڑا لذیز ہے کوئی پیٹ پرموشن نہیں ہے یہ ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہوتل بڑا لمبا ہے یہ نیچے ان کی پارکنگ ہے اس سائیڈ پہ یہ اوپر اس طرح سب چڑھ کے جائیں گے یہ بشام شہر کے اندر اگر آپ اسلامباد کے طرح سے آ رہے ہیں تو یہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گا صرف آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ شہر میں گھومتے رہیں گے دو تین چار ہوتل پہ جائیں گے آپ کی ریٹس بعد نہیں بنیں گے تو صرف یہ ہوتل آپ دیکھنے سے ہوتل کا نام ہے بی ایچ ہوتل پہلے ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں اسلام علیکم ناشتے میں کیا بھائی بتا دیں مجھے فوراں فوراں ناشتے میں سرہ علو پراتا ہوتے کیوو پراتا ملائی پراتا چکرے پراتا پیزا پراتا اور شپیشل چھائی چنا زبردفت تو کھانے میں بتا دیں کھانے میں کیا کھا ملتا آپ کے بعد کھانے میں چھکن نمپو ہوتے مٹن نمپو ہوتے چھکن کھرمو ہوتے دارماشی سبجیے پلاو یہ تیار چیزے ہوتے اور وہ مٹن کھڑائی چھکن کھڑائی یہ وغیرہ بس ارڈر میں ریڈی کھڑی اور دوسری جیز آپ کو بسنے اس پارڈر میں آپ کے اثر یہ دیکھیں پلچھے والے پراتھے لگا رہے ہیں صاف سترا محولہ یہ دائنن ہے یہ دائننگ ٹیبل آئین کا اس کے آگے ان کے روم شروع ہوتے ہیں ہوتل آپ کو بائی سے نظر آ رہا کہ اس کی مطلب لوک نہیں ہے یہ ہوتل بہت بڑا ہے یہ صاف سترا اس سے اوپر ان کے ایک روم ہے اور یہ ان کا حال بنا ہوئے جہاں پہ آپ نماز پر پاڑ سکتے ہیں اس سے آگے روم شروع ہوتے ہیں صبح صبح کا ٹائمہ میں آپ یہ روم آگے دکھاتے نہیں سکتا کیونکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں آگے ان کا کچھن ہے تو یہ بڑا لمبا ہوتل ہے بڑا پیارا ٹائل لگی ہوئے صاف سترے روم ہے نیچے ہی ان کے طرح یہ پارکیں ہے تو اگر آپ ہوندہ کی طرح ٹائمہ میں صرف یہ آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے روم کا رینٹ ان کا تین سے چارز آپ کی بات بن جائے گی اگر آپ تین چار لوگ ہیں اگر اس سے کم ہے تو مزید کم بھی ہو سکتی ہے جو سے لگے ہوئے ہیں پانی گرم آتا ہے اے سی بھی لگے ہوئے ہیں صاف سترے روم میں ٹائل لگی ہوئے ہیں یہ کنفرم بات جب آپ پر دیکھیں گے تو بشام آپ انٹر ہوں گے سنباز کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کی ریاض چھٹے یہ ہوٹل ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تو اگر آپ بشام کی ذریعے جاتے ہیں اور بشام میں سٹے کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ہوٹل ہے بہترین ہوٹل ہے تو بشام کی ذریعے آپ گلگت سکردو اور ہنزہ جا سکتے ہیں اور میں نے شمالی علاقہ جات دیکھے ہیں کافی زیادہ میں گھومہ پھیرا ہوں لیکن ہنزہ گلگت بلتستان اور سکردو یہ میں نے کبھی ٹریول نہیں کیا تو میرا انشاءاللہ ارادہ ہے جب بھی موقع ملا جب بھی بجٹ ہوا تو میں ضرور ان علاقہ جات جاؤں گا بشام جاؤں گا اور یہ علاقے میں انشاءاللہ ڈسکور کروں گا اور ان کی بہترین سی ویڈیوز انشاءاللہ بنائیں گے تو یہ ایک معلوماتی ویڈیو تھی میں نے سوچا کہ ایک انفارمیشن ہے چونکہ آگے چوبیس جون تک یہ راستہ بند ہو گیا ہے کاغان ناران بابو سرٹا پالا بشام کے ذریعے ہنزہ گل کے دیا اسکردو جا سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ